چاہے کچھ بھی ہو جائے لیکن ان دو چیزوں کا دان بھول سے بھی مت کرنا کیونکہ ایسا کرنے سے دریدرتہ گریبی اور کنگالی گلے پڑ سکتی ہے اتہہ کون سی ہے وہ دو چیزیں جن کا دان بھول کر بھی نہیں کرنا چاہیے جاننے کے لیے ویڈیو کو انتتک پورا عوشے دیکھیں نمسکار سواگت ہے آپ سبھی کا ایک بار پھر سے دوستوں ساستروں کے نسار بھول کر بھی ان دو چیزوں کا دان نہیں کرنا چاہیے لیکن ساستروں میں دان اور تیاغ کرنا سب سے بڑا پنیے کا کام بھی مانا گیا ہے اور بچپن سے ہی ہمیں ایسا کرنے کی سکسا بھی دی جاتی ہے ایسی مانتہ بھی ہے کہ دان اور تیاغ کرنے سے ویکتی کی کئی سمجھیاں کا انت ہو جاتا ہے ساتھی بھگوان کا آسیرواد بھی پرابت ہوتا ہے جس پرکار ہم اپنے سبھی سانساری کرتویوں کا پالن کرتے ہیں اسی پرکار ہمیں دان دھرم کا پالن بھی کرنا چاہیے مانوشہ کی کمائی کے پانچ حصے ہوتے ہیں اور اس میں سے ایک حصہ دان کے لیے ہوتا ہے اور ایسا کرنے سے ہی اس کے دھن سمپتی میں بردی بھی ہوتی ہے جوتیس اور واسطو ساستر کے انسار دان دھرم کرنے سے آپ کی کنڈلی اور گھر کے واسطو میں جو دوست ہے وہ بھی بہت حد تک دور ہو جاتے ہیں اس لئے کنڈلی میں جو گرہ ہے کمجور شتیتی میں ہے یا کسی گرہ کا دوست ہے تو اس گرہ سے سممندیت واسطو کا دان کرنے سے ان دوستوں کے پربھاو کو کم کیا جا سکتا ہے اس کے وپریت یدی آپ اپنی کنڈلی میں اچھ ستیتی میں بیٹھے کچھ کارک گرہ سے سممندیت واسطو کا دان کرتے ہیں تو آپ کو کشت ہو سکتا ہے اتا ہے دان اپنی جن کنڈلی دیکھ کر ہی کریں پرانتو یہ بھی سچ ہے کہ آپ یدی کسی اچھے آسرن والے اور پاتر ویکتی کو دان کرتے ہیں تب ہی اس دان کا مہتو ہوتا ہے کوپاتر ویکتی کو دان کرنے سے وہ دان اور دان کا پنیے دونوں نشت ہو جاتے ہیں یدی آپ کسی ایسے ویکتی کو دان کرتے ہیں جسے یا تو اس دان کی آوستہ ہی نہیں ہے یا پھر وہ آپ کے دوارات دیئے گئے دان کا غلط اپیوگ کرتا ہے ان اسٹیتیوں میں دان کرنے پر آپ کو اس کا کوئی اچھا فل نہیں ملے گا کبھی بھی کسی سرابی جواری یا ایسے ہی گلت کام کرنے والے ویکتی کو دان بھول کر بھی نہ کریں آپ کو اس کا پنیے تو نہیں ملے گا اپیتو گلت بات کو بڑھاوا دینے کے لیے آپ پاپ کے بھاگیدار ضرور بن جائیں گے ساتھی اسور بھی آپ سے ناراض ہوں گے ساتھی آپ کو اپنی کشمتہ کی نصار دان دھرم کرنا چاہیے بغیر سوچے سمجھے دان کرنے سے آپ کو کسٹ ہو سکتا ہے اتہ دان دینے والا اور دان پرابت کرنے والا دونوں ہی شپاتر ہونے چاہیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ پورانی کتھاؤں میں اکشر سادھو سنت بھکسہ مانگتے تھے ان میں سے کئی سنتوں کے پاس تو چمتکارک سکتیاں بھی تھی جس سے وہ اپنے بھوجن کی ویوستہ آرام سے کر سکتے تھے لیکن پھر بھی یہ لوگ گھر گھر جا کر بھکسہ مانگتے تھے تاکہ لوگوں کے اندر دان اور تیاغ کرنے کے گنوں کا وکاس ہو سکے اور آپ کو دان دھرم کا لاب بھی پرابت ہو سکے اتہ دوستوں ہمیشہ سادھو سنتوں کو یتھا سمبھو دان دکشنا دے کر پنے اوشے پرابت کریں ساستروں میں دکشنا کو بھی ایک پرکار کا مہا دان مانا گیا ہے لیکن دوستوں کچھ ایسی وستویں بھی ہیں جنہیں کبھی بھول سے بھی دان اتھوا بھیٹ میں نہیں دینا چاہیے سب سے پہلی وستو ہے جھاڑو جیہاں دوستوں کبھی بھی کسی کو جھاڑو دان میں نہیں دینی چاہیے کیونکہ یہ لکشمی جی کا سوروپ ہوتی ہے آپ جھاڑو دان کرتے ہیں ارثات آپ ماتا لکشمی کو ناراض کرتے ہیں ہاں آپ کسی خاص دن پر مندل میں جھاڑو دان کر سکتے ہیں لیکن کسی ویکتی پڑوشی رشتے دار کو جھاڑو ادھار میں دان میں اتھوا بھیٹ میں کبھی نہ دیں اسی پرکار اگر آپ کو کچھ دان میں دینا ہی ہے تو ہمیشہ نئی اور اچھی وستوں کا دان کریں اور کبھی بھی کسی تیوہار پر پورانی ہو سکی یا خراب اور ٹوٹی پوٹی وستوں کو دان میں کبھی نہ دیں بانسی اور شڑا ہوا کھانا کبھی بھی دان میں یا دان کی روح میں کسی کو نہ دیں ایسے میں نہ تو دان لینے والے کو اچھا لگتا ہے اور نہ ہی دان دینے والے کو کسی طرح کا پنیے ملتا ہے یہاں میں آپ کو ایک بات اور بتا دوں کہ ہوم، ہاون، ایون پوزہ پاٹھ کرتے سمیں استعمال کی ہوئی یا خراب ساملگیری کا اپیوگ بھول سے بھی نہیں کرنا چاہیے انیتھا آپ بھینکر پاپ کے بھاگیدار ہو سکتے ہیں آگے ہے گانیش جی کی مورتی دوستوں کبھی بھی کسی کو گانیش جی کی مورتی بھیٹ سوروپ نہ دیں ایسا کرنا کسی بھی درشتی سے بلکل بھی صحیح نہیں ہے واسطی وروپ سے تو ہمیں کسی بھی بھگوان کی مورتی یا فوٹو دان میں یا بھیٹ میں نہیں دینی چاہیے ساتھ ہی کئی لوگ واسطو سانتی ایوم سادی ویباہ کے موقع پر گانیش جی کی مورتی بھیٹ میں دیتے ہیں لیکن ایسا کرنا انوچیت مانا گیا ہے گانیش جی کی مورتی دوسروں کو دینے سے ویکتی کے جیون میں ویکن بادھائیں اور سمشیائیں کھڑی ہو جاتی ہیں اس کے لیے گانیش جی کی مورتی کبھی کسی کو بھول سے بھی بھیٹ میں اپہار میں یا پھر دان میں نہ دیں تو دوستو یہ تھی وہ دو مہتوپن وستویں جنہیں دان میں دینے سے آپ کو پریسانیوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے اس کے علاوہ سٹیل یا پلاسٹک کی وستویں نوکیلی وستویں دھارمک سہتے اتیادی دان میں نہ دیں لیکن یہ وستویں آپ بھیٹ سوروپ دے سکتے ہیں دوستو اگر یہ جانکاری آپ کو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں کومنٹ میں شری گنشای نمہ اوشی لکھیں ساتھی چینل کو سبسکرائب کریں دھنے